اسلام علیکم قائز میں ہوں آپ کا میزوان جنید علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب جینل جس پہ ہم ویڈیو بناسے رہتے ہیں تو آج کی جو ہماری ویلوگ ہے بہت انٹرسنگ ہونے والی کیونکہ اس ویلوگ کے اندر میں آپ کو آج کی جو کہانی سنانے والا ہوں اس کا نام ہے پہلا میرا پہلا روزہ ٹھیک ہے یہ ہے آج کی ویڈیو کا انوار میرا پہلا روزہ کافی انٹرسنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہے کہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلی ملتے رہے دیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ہر لیٹسٹ نیوز ہر ہر لیٹسٹ نیوز سب سے پہلے اسی چینل پر ملتی رہتی ہے اور اس کے لئے آپ کو کہانی سٹوریز وغیرہ بھی اسی چینل پر ملتی رہتی ہیں تو اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوریز سمجھنے میں مزہ بھی آئے اور سننے بھی مزہ آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہ لازمی سنانی ہے میرا پہلا روز روزہ اگر آپ نے پی تک روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ بھی آپ رکھیں گے انشاءاللہ یہ سننے کے بعد میں آپ گرانٹی سے کہہ سکتا ہوں چلیے بغیر کوئی وقت دیں کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا نام ہے میرا پہلا روزہ غلام حسین میمن رمضان کے مہینے میں ابھی پندرہ دن باقی تھے امی نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی روز گھر کے کسی نہ کسی حصے کی صفائی ہو رہی تھی ہم ہر سال یہ دیکھا کرتے ہیں امی کہتی ہے کہ یہ مبارک مہینہ مہمان بن کر مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا توفہ ساس لاتا ہے میں چونکہ رمضان کی آمد سے قبل ہی امی سے کہہ چکا تھا کہ مجھے اس بار روزہ ضرور رکھوائے گا پہلے تو انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹالنا چاہا کہ ابھی تمہاری عمر کم ہے ذرا اور بڑے ہو جاؤ مگر ہمارا میرا اسرار دیکھ کر انہوں نے غامی بھر لی رمضان کا چاند نظر آیا تو سب گھر والوں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی خوش تو میں بھی بہت تھا کہ رمضان کی بہریں دیکھنے کو مل رہی ہیں سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو رمضان کے مہینے کی مبارک دی امی نے پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا جب چھتا روزہ ہوگا تو تم اپنا پہلا روزہ رکھ لینا اس روز ہم تمہاری روزہ کشائی کریں گے امی کل کیوں نہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا روزہ کشائی کی تیاری اور مہمانوں کو دعوت دینے میں کچھ وقت تو لگے گا آخر وہ دن آ ہی گیا سہری تو میں روز ہی کرتا تھا مگر آج کی سہری کا خاص ہی احتمام تھا سب گھر والے مجھے کھلانے پر زور دے رہے تھے اور ابو پریشان تھے کہ کہیں کم عمری کی وجہ سے بھوک اور پیاس مجھے پریشان نہ کریں اتنی دیر میں ازان فجر ہوئی اور ہم مسجد کی طرف چل دئیے واپس آ کر سب نے تلاوت قرآن پاک کی بعد میں ابو نے علیدہ سے تلاوت اور ترجمہ سنا کر ہمیں سمجھایا کچھ دیر بعد سب دوبارہ اپنی نیند پوری کرنے کے لیے لیٹ گئے صبح ابو کے دفتر کی چھٹی تھی میری آنکھ کھلی تو امی اور باجی گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی امی نے شفقت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ جاؤ سو جاؤ میں زہر کے وقت تمہیں جگہ دوں گی مگر میری نیند تو پوری ہو چکی تھی اس لئے میں پڑھائی میں مصروف ہو گیا میں امی اور باجی کو دیکھنے لگت کہ وہ کس شوق سے مہمانوں کے لیے احتمام کرنے میں مصروف تھی دوپہر کے وقت پیاس اور بھوک کا احساس ہوا مگر میں نے روزے کا تصور کر کے اسے کوئی اہمیت نہ دی روزے کے تصور سے ہی میرا دل بہت خوش تھا نماز زہر کے بعد ایک بار پھر تلاوت قرآن کا موقع ملا اس کے بعد ہمیں درد نونیحال لے کر مزامین اور کہانیاں پڑھنے لگا امی اور باجی باورچی خانے میں افطاری کی تیاری میں مصروف ہو گئیں اثر سے کچھ دیر پہلے پیاس نے پریشان کیا مگر میں اس وقت ٹی وی پر روزے کی فضیلت پر بیان سن رہا تھا اثر کے بعد بھوک اور پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا اس وقت امی باورچی خانے میں کام سے فارغ ہو چکی تھی انہوں نے مجھے بستر پر لٹا کر میرا سر اپنی گود میں رکھا اور میرا سر پر ہاتھ فینے لگی روزہ افطار کا وقت قریب آ رہا تھا میرا دل خوش خوش تھا پھر پہلا روزہ مکمل ہونے والا تھا کچھ مہمان آ چکے تھے اور باقی مہمانوں کی آمد جاری تھی ازان مغرب کے ساتھ ہی میں نے سب کے ساتھ روزہ کھولنے کی دعا پڑھی اور کھجور اور پانی سے روزہ افطار کیا اس کے بعد شربت پھل اور سموسے کھانے کے بعد نماز پڑھی روزہ رکھ کر جو روحانی خوشی مجھے ملی تھی اس نے میرا شوق اور بڑھا دیا تھا میں نے باقی روزے رکھنے کا عظم کر لیا کیونکہ اب میں اپنے اندر روزہ رکھنے کی اہمیت محسوس کر رہا تھا سب عزیزوں اور گھر والوں نے مبارک بات دی اور توفی بھی دیئے کھانے کے بعد مہمان رخصت ہو گئے اور ہم نمازِ عشاء اور ترابی کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک میرا پہلا روزہ کہ اگر آپ نے ابھی تک کوئی روزہ نہیں رکھا ہوا ہے تو آپ کی عمد جتنی بھی ہو آپ اپنے گھر والوں سے یہ اصرار کر سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے ماہ رمضان میں ٹھیک ہے تو میرا پہلا روزہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جو کہ ایک بچہ ہوتا ہے اس نے روزہ رکھنا ہوتا ہے اور اپنی ماہ کو اصرار کرتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو اس کی ماہ بھی راضی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنا روزہ مکمل بھی کر لیتا ہے تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمیں تیس کے تیس روزے رکھنے چاہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کا لینا ہے بہت شکریہ